تو دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر لگاتار گنگن کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ دوستو گنگن ہسپیٹل میں ہیں اور اس سمیں ابھی تک روپیے بھی نہیں آئیں تو آخر کار گنگن کرے تو کرے کیا کیونکہ دوستو وہ جندگی اور موت کے بیچ میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مہن کی ماں اس سمیں بے حضرت پریشان ہو رہی ہے گنگن کے لئے لیکن دوستو وہیں دامنی لگاتار ادھر تو مہن کو بڑکا رہی ہے رادہ کے خلاف اور ادھر رادہ کو مروا رہی ہے اور ادھر دامنی جو کر رہی ہے گنگن کے خلاف بھی ساتھ اس کر رہی ہے یعنی ایک تیر سے لگاتار تین تین نسانی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کی جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ الگ ہو رہا ہے اور ایسا بلکل ہونا بھی نہیں چاہیے آپ لوگ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ اسمیں کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ آکرکار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہیں رادہ اور مہن کی فیملی کو بہت زیادہ ٹورچر کرنے کا پلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ دیکھنے کو ملے ملے گا جہاں پر سبھی لوگ اس سمیں کنفیوز شتیتی میں نظر آنے والے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے والا ہے اس کی تو کسی نے اوپک شابی نہیں کی ہوگی دوستو کیونکہ اس سمیں سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اب جو ہونے والا ہے وہ گھڑنا ہی زیادہ ڈینجرز جون میں دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا دوستو جی ہاں ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ن اگر جی ہاں آپ لوگوں سے پنہنی ویدن کرنا چاہوں گا گائز میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنے کے بعد میں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروبت ہے گائز کیسے ہی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لیے میں دل سے ہی دھنے بات بولنا چاہوں گا آپ لوگوں کا گائز